ایمہ محصومین علیہ السلام بارہ ایمہ ہمارے اغامی درمومنین سے دیکھا اغامی محظمان علیہ السلام تک بارہ ایمہ سے دشمنی رکھنے والا شخص اور ان کی شان میں گستاخی کرنے والا شخص یا انہیں دشنام دینے والا ہو کوئی شخص تو یہ نواصل کہلاتے ہیں وہ شخص ناسبی کہلاتا ہے زیادہ ہوں تو نواصل ہے تو ناسبی یعنی یہ تین دشمنی رکھنے والا گستاخی کرنے والا دشنام دینے والا ایمہ محصومین کی شان میں تو یہ ناسبی کہلاتے ہیں اور ناسبی کافر ہے اور نجیس ہے ان کے ہاتھ نجیس ہے بدن نجیس ہے تمام اس کی دری لعاب دہن وغیرہ حدہ اس کے آنسو تمام نجیس ہیں دوسرا مسئلہ کافر کا سارا بدن اب یہ کافر جو بھی ہے کافر علیہ کتابی ہے یا ناسبی ہے جو بھی ہے کافر کا سارا بدن نجیس ہے اس کے بعد ناخل اور تمام رتوبتیں نجیس ہیں اہل کتاب میں سے جو یہودی ہیں اہل کتاب یا عیسائی ہیں ان کو کہتے ہیں اہل کتاب اہل کتاب حضرت آیت اللہ آمنائی حضرت آیت اللہ سیستانی ان دونوں کے مطابق پاک ہیں یہودی اور عیسائی پاک ہیں اور حضرت امام خمینی اور آیت اللہ مقارب کے نزدیک یہ دونوں نجیس ہیں اور حضرت آیت اللہ سیستانی کے مطابق مجوسی بھی اہل کتاب ہیں اور پاک ہیں مجوسی آتش پرست ذرتشتی یہ بھی پاک ہیں حضرت آیت اللہ خامنائی کے نزدیک صحابعی بھی پاک ہیں صحابعی جو حضرت عیسی کے ماننے والے لوگ ہیں انہوں نے فرمایا کہ وہ بھی پاک ہیں اور اہل کتاب میں شامل ہیں تو وہ جو حضرت آیت اللہ سیستانی کے مقالدی ہیں ان کے لئے یہودی بھی ان کا بدان سب پاک ہیں عیسائی بھی پاک ہیں مجوسی بھی پاک ہیں حضرت آیت اللہ خام ملائی کے مقالدین کے لئے یہودی عیسائی اور صحابعی یہ سب پاک ہیں تو آپ ظاہران اگر گئی لہات ان کے بدن سے لگے ان کے ہاتھ سے لگے ان کے ساتھ برطن میں ایک ساتھ مثلا کھانا کھائے وغیرہ پاک